موسیقی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہندی ٹیکنکس ٹو میں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے آر ٹی ای ڈاکومنٹس ریکوئرمنٹ جی ہاں دوستو آر ٹی یعنی رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایک ایسی سکیم جس کے تحت سبھی لوگوں کے جو غریب ہیں جن کی بارشکائی ایک لاکھ روپے سے کم ہے ان لوگوں کے بچے کسی بھی پرائیوٹ اسکول میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کی جتنا بھی پڑھائی کا خرچہ ہوگا جو فیس ہوگی وہ گورمنٹ دیتی ہے دوستو آر ٹی ای میں فارم بھرنے کے لیے ایک انکین ڈاکومنٹس کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ آج میں ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہ ریڈ سرکل میں جو بیل آئکن کا بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے کہ میں کوئی بھی نیا ویڈیو بناوں اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا ڈوکومنٹس اس میں لگنے والے ہیں دوستو ان ڈوکومنٹس کو آپ کو پہلے ہی ریڈی کر کے رکھنا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں آخر کن کن ڈوکومنٹس کی ریکوئرمنٹ ہوگی اور میں وہ آپ کو بتاؤں گا اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے دیکھئے rte25.upsdc.gov.in آپ کو ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے اور یہاں پر دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ریجسٹیشن کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح سے آپ کو ڈوکومنٹس لگانے ہیں اور کیا کیا ڈوکومنٹس لگانے ہیں ٹھیک ہے friends سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں ایک چھوٹا سا ریجسٹیشن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ایسے ہی ٹھیک ہے جو صرف ایک ریجسٹیشن ہوگا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے friends دیکھیں ہم اس طرح سے ایک چھوٹا سا ریجسٹیشن کر لیتے ہیں جس سے کہ مجھے آپ کو سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ کیا کیا ڈوکومنٹس کی ریقائرمنٹ ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر میں نے ریجسٹیشن کر لیا ہے اب میں آپ کو سکرول کر کے لے چلتا ہوں دوستو ڈوکومنٹ کے اس سیکشن میں جہاں پر ڈوکومنٹس اپلوڈ ہوتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو پانچ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو پہلی میں کوئی ڈوکومنٹس نہیں لگتا اس میں آپ کو صرف کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے یا تو یہ دربل ورگ ہے یا علابت سمو ہے ان دونوں میں سے آپ کو دربل ورگ والا سیلیکٹ کرنا ہوگا علابت ورگ والا وہ ہوتا ہے جس میں وکلانگ تایا کہ کوئی اور چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ دربل ورگ سیلیکٹ کر لیں گے دوستو یہاں پر دیکھیں اب آتی ہے سٹوڈنٹ سب کٹیگری دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا یا تو آئے پرمان پتر لگانا ہوگا ایک لاکھ روپے سے کم کا یا پھر وکلانگ پرمان پتر وردہ ورستہ پرمان پتر یا ودوہ پینشن پرابت کرتا ان تینوں کے ڈوکومنٹس آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کٹیگری آپ کے پیرنٹس پر آتی ہے اگر نہیں آتی ہے تو پھر آپ کے ماتا یا پتا کا جو وارشک آئے ہے وہ ایک لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے اس کا آئے پرمان پتر گورنمنٹ دوارہ جاری کیا ہوا یہاں پر اسکین کر کے آپ کو لگانا ہوگا اس کے بعد دوستو ایڈرس پروف میں آپ ووٹرہ کارڈ لگا سکتے ہیں راشن کارڈ لگا سکتے ہیں آدھر کارڈ لگا سکتے ہیں یہ پتا کا لگے گا ٹھیک ہے بی ایچ یو آدھر پتر کا لگا سکتے ہیں رولر جوب کارڈ لگا سکتے ہیں پاسورٹ ڈرائیونگ لائسنس اور ادھر کوئی ڈوکومنٹس ہو گورنمنٹ ڈوکومنٹس کو بھی آپ یہاں لگا سکتے ہیں ایڈرس پروف کے تحت یہ پیرینٹس کا چل جاتا ہے اگر پتا ہے تو پتا کا اگر ان کیس پتا نہیں ہے تو فرماتا کا آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایڈرس پروف ہو گیا اس کے بعد یہاں پر چلتے ہیں بچے کی جنم سے سممندت پروف ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اسٹوڈنٹ ایج پروف یہاں آپ کو کیا کرنا ہے یا تو اسپطال یا سہیک نرسیف میڈوائیف پنجی ابیلیک ٹھیک ہے جو اسپطال سے ملتا ہے سرٹیفیکٹ بچے کی پیدائش کا وہ آپ لگا سکتے ہیں یا بڑ سرٹیفیکٹ ہو آپ کے پاس اوریجنل نگر نگم کا یا گرام پنچائت کا وہ آپ لگا سکتے ہیں بڑ سرٹیفیکٹ ٹھیک ہے آنگنوالی کا لکھت میں دیا ہوا وہ لگا سکتے ہیں اگر ان تینوں میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ ایفیڈیوٹ بنوا کر ایک لگوا سکتے ہیں جو پچاس سارٹھ روپے کا ایفیڈیوٹ بنتا ہے وہ آپ بنوا لیں وہ لگوا سکتے ہیں یعنی بہت ہی آسانی ہے اس کا فارم بھرنے میں اور دوستو ایک اسٹوڈنٹ کا فوٹو لگے گا یہاں پر بچے کا فوٹو لگے گا تو دوستو صرف یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سپیشل ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو ضرورت ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اسکول کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آر ٹی کے تحت اس اسکول میں فارم بھرے جا رہے ہیں یا نہیں بھرے جا رہے ہیں اس کا کنفرمیشن آپ اسکول کے پرنسپل سے کر سکتے ہیں تو دوستو ہماری جانکری صرف یہی تک تھی اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی قویری ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کا رپلائی کریں گے اوکے فرنڈز ہمارا ویڈیو صرف یہی تک ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے